Every child's success story starts here Every student who steps into success school shines with brilliance Sculptured by teachers polished to perfection اسلام علیکم ناظرین آئی نظر دالتے ہیں دیش آر دنیا کے خبرنامے پر سچ نیوز کے خبرنامے میں آپ سب کا استقبال ہے آج کی سب سے بڑی خبر کول کا تسہاری کے پسچم بنگال کی مکہ منتری ممتا بینر جی کے پیہ کی چوٹ میں صدار ہونے کے بعد آج وہ روڈ شو کریں گی جی آن کی پارٹی ٹی ایم سی نے بتایا کہ ممتا بینر جی گاندی مورتی سے حجرہ تک ویلچئر روڈ شو کریں گی دوپہر میں وہ حجرہ میں ایک جن سبہ کو بھی سمبوتت کریں گی ساتھی پارٹی نے بتایا کہ آج ان کی پارٹی کا چناوی گھوشنا پتر جاری نہیں کیا جا رہا ہے بتاتے ہیں کہ پچھلے سبتہ ہمیں ندی گرام میں چناو پرچار کرنے کے دوران انہوں نے چوٹ لگ گئی اس کے بعد وہ آج پہلی بار لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں فیلحال جو ڈاکٹرز ان کا علاج کر رہے تھے انہوں نے شنیوار کو بتایا کہ پسچپ مگال کی مکہ منتری ممتا بینر جی کی سواستے ستیتی میں کافی صدار آئے اور اب وہ کافی بہتر ہیں لیکن وہیں پہ انہوں نے یہ بات بھی کلیر کر دی کہ چوٹ لگنے کے بعد ان کے بائے پیر میں آئی سوجن بھی کم ہو گئی ہے لیکن وہ سوجن ابھی ہے ممتا بینر جی کے بائے پیر کے ساتھ ساتھ داہی نے کندے کی گردن پر بھی چوٹ آئی ہے جمعے کو ان کو چھٹی دے دی گئی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ستیتھی میں صدار یعنی کہ حالت بہتر ہونے کے بعد اس کے لیے بار بار ریکویسٹ کی تھی وہ ہے دوسری بڑی خبر آئی کہ انٹیلیا کے باہر ویس فوٹک ملنے پر افسر سچین واجے کو گرفتار کر لیا گیا ہے پری بارہ گھنٹے کی لمبی پوچھتاج کے بعد واجے کو گرفتار کیا گیا سوتروں کے مطابق اگر جانا جائے تو واجے نے پوچھتاج میں اپنا گناہ قبول کیا ہے بتا دیں کہ اسسسٹین پولیس انسپیکٹر سچین واجے جو کہ ادھیکاری ہیں ان پر منسخ حرین کے پریوار والے ہتیاں کاروپ لگا رہے ہیں دراصل انٹیلیا کے باہر ملے جیلٹین ماملے کی گتھی اب سامنے آئی تھی تب اسکورپیو کی پہچان کی جاری ہے جس میں جیلٹین کی چھڑے رکھی ہوئی تھی حالکہ ابھی بھی پورا معاملہ پوری طرح سے سامنے نہیں آیا ہے وہیں دوسری طرف سچین واجے کی گرفتاری پر شف سینہ کے نیتہ سنجیر راؤت نے کہا ہے کہ وہ ایک اماندار اور سکشم عدیکاری ہیں وہیں اگلی بڑی خبر کی بات کریں جو پوروی دلی سے تو تین دن سے دلی میں پانی نہیں آرہا جس طرح سے لاکھوں لوگ پریشان ہیں جہاں جمعے سے ہی دلی میں پانی کی سپلائی بند ہے اسے لاکھوں لوگوں کو پانی نہیں مل رہے لوگ پانی خرید کر اپنا کام چلا رہے ہیں اس پر دلی جل بوڑ کا کہنا ہے کہ آج شام تک پانی کی سپلائی چالو کی جا سکتی ہے بتانے کے وجہ آرہیے کہ پائپ کے ٹر کنیکشن کا کام فیلحال چل رہا ہے وہیں اگر اگلی بڑی خبر کی بات کریں جو راکش تکیت کی طرف سے آرہیے کسان آندولن پروٹیس کے نیتر آکش تکیت ندی گرام میں بولے ہیں کہ اگلی ٹارگیٹ ان کا سنست پر فصل بیچنے کا ہوگا بتا دیں کہ کسان نیتر آکش تکیت ندی گرام میں مہا پنچائت میں شامل ہوئے انہوں نے بی جی پی کی خلاف پرچار کیا اس دوران تکیت نے کہا کہ ان کا اگلی ٹارگیٹ سنست پر فصل بیچنے کا ہوگا کسانوں کی ٹریکٹر کو کوئی نہیں روک سکتا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیندری سرکار نے پورے دیش کو لوٹا ہے کہ جنتہ اپنے بنگال کو بچائے وہیں پوروے کیندری منطری یشون سنہا نے ٹی ایم سی کا دامن تھام کے بی جی پی کے خلاف حملہ بول دیا ہے بی جی پی کے پوروے نیتر اٹل بیہاری واجپے کے شاسن کال میں کیندری منطری رہ چکے یشون سنہا نے شنیوار کو پسچم بنگال میں ترن مول کانگریس کا ہاتھ تھام لیا ہے کھولکتہ میں کئی پارٹی نیتاؤں کی موجودگی میں ٹی ایم سی کی صدستے لیتے ہوئے یہ پارٹی جوائن کرنے کی کئی کانر بتا ہے سب سے پہلے انہوں نے بی جی پی پر حملہ کرتے ہوئے ایک آئے کہ دیش آج اپرتشیاشت پرستیتیوں کا سامنا کر رہا ہے یشون سنگھ جو اٹل سرکار اور اس کے پہلے انیس سو نبے میں چندر شیکھر کے کیابنٹ میں کیندری منطری رہ چکے ہیں پچھلے کافی وقت سے پردھان منطری نیریندر موڈی کی پارٹی میں آلو چک رہے ہیں انہوں نے دوزار اٹھارہ میں پارٹی کے گمبیر متبید یعنی مدے خراب ہونے کے بعد بی جی پی چھوڑ دی تھی وہیں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے جھارکن سے کہ جھارکن کی راجزانی رانچی میں ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ جہاں بھیڑ نے پیٹ پیٹ کر ایک لڑکے کی ہتیا کر دی موبلنچنگ کا معاملہ سامنے آر ایس گھٹنا کے آس پاس کے علاقے میں سنسنی فیل گئی ہے اصل میں رانچی کے انگڑا تھانہ شیطرے کے مہیشپور گاؤں میں ایک یو وقت پر بائیک چوری کا الزام لگا کر اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی کچھ لوگوں نے مل کر یو وقت کو اتنا پیٹا کہ اس کی موت ہو گئی اس کے بعد پولیس نے جان شروع کر دی ہے معاملے کے جانکاری ملنے کے بعد فیلال پولیس نے ڈیڈ باڈی کو قبضے میں لے لیا ہے اور پھر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے فیلال تھانے کے باہر بہت سارا شور ہو رہا ہے لوگوں کا جہاں پولیس نے سمجھا بوجا کر لوگوں کو شاند کر آیا ہے کچھ لوگوں کو پولیس نے حراست میں بھی لے لیا ہے ان لوگوں سے پوچھتاچ کے بعد گھٹنا کی جانچ میں جھڑ گئی ہے پولیس فیلال پولیس کا کہنا ہے کہ پوسٹ موٹم کے بعد ہی پولیس تھی سامنے آئے گی آئے اب بات کرتے ہیں انٹرنیشنل خبروں کی جہاں پہ سب سے بڑی خبر شری لنکا سے آ رہی ہے کہ شری لنکا میں برکے پر بین لگانے کے لیے لاز شروع ہو چکے ہیں دیش بھر میں تقریباً ہزار اسلامیک سکول بھی بند کر دیے گئے ہیں سویزر لینڈ کے بعد اب شری لنکا میں بھی برکہ پہننے پر پابندی کا فیصلہ سامنے آئے ہے اس کے ساتھ یہ دیش بھر میں تقریباً ایک ہزار سے زیادہ اسلامیک سکولوں کو بین کرنے کی تیاری بھی کی جا چکی ہے وہیں دوسری بڑی خبر آ رہی ہے افغانستان سے کہ افغانستان کے حیرات میں بم دھماکے ہونے کے بعد تقریباً آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ چوالس سے زیادہ لوگ گھائل ہو چکے ہیں گھائل ہوئے لوگوں کی بھی کچھ میں سے حالت بہت زیادہ گھمبیر ہے اس بم دھماکے میں چودہ گھر بھی تباہ ہو گئے ہیں افغانستان کے گرہ منترالے کے پروتہ تاریخ غریان نے بتایا ہے کہ جن کی موتیں ہوئیں اس میں ایک بچہ بھی شامل ہے وہی حملے میں افغان سرکشاہ بلکہ گیارہ کرمی بھی گھائل ہو گئے ہیں ابھی تک کسی بھی سنگھٹے نے اس بم دھماکے کی ذمہ داری نہیں لی ہے وہیں بات اگر دیش بھر میں کرونا وائرس کے کیسز کی کریں تو بھارت سے زیادہ برازیل میں کرونا وائرس کے معاملے اب سامنے آئے ہیں منترالے نے شکروار کو بتایا کہ دیش میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کوویڈ نائنٹین کے اچھیاسی ہزار چھے سو کرسٹھ نئے معاملے درج کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی اس سے پربھاوت ہونے والی لوگوں کی سنگھیاں ایک کروڑ تیرہ لاکھ ساٹھ ہزار کے پار ہو گئی ہے ایسے میں دیش بھر میں دوبارہ سے لوگ ڈاؤن ہونے یہ ایک اہم وجہ پائی جا سکتی ہے باکی کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز موسیقی لیے دیش بیش 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 بی موسیقی